مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم السلاة و السلام علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج دس رمضان مبارک ہے اور آج کی تاریخ میں مکہت المکرمہ کی سرزمین پہ ام المومنین زوجہ رحمت العالمین حضرتِ طاہرہ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس جہ سے چند باتیں حضرتِ ام المومنین مسلمانوں کی ما حضرتِ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیش کی جا رہی ہیں سمات کریں دنِ اسلام کی خاتونِ اول حضور سید المرسلین نائبِ رب العالمین سیدنا رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہِ اول اور پہلی صحابیہ ام المومنین حضرتِ طاہرہ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرافتِ امانتِ ایفائِ اہدِ سخاوتِ غریب پروریِ فراخدلیِ افت و حیاءِ پاکی زعادات و اطوار کا لبادہ اوڑھ کر واقع فیل سے پندرہ سال پہلے پانسو پچپن عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمال و خوبی آپ کی طبیعت کا ایک حصہ بن گئی آپ کا نام خدیجہ کنیت امہ ہند لقب طاہرہ ہے سلسلے نصب اس طرح ہے خدیجہ بنت خویلت بن اسد بالعبدالعزا بن قصے بن کلاب بن مرہ امر مومن حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارک سے قصے پر جا کر مل جاتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار کا نصب شریف اور حضرت خدیجت القبرہ کا نصب شریف ایک ہی ہے ایک ہی خاندان ہے حضرت خدیجت القبرہ کے والد خویلت بن اسد ایک کامیاب تاجر اور اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے عمل و مومن حضرت خدیجہ بچپن ہی سے نہائیت نیک شریف التباہ پارساب اور اچھی طبیعت کی مالکہ تھی جب بالغ ہوئیں تو ایکے بعد دیگرے آپ کی تین شادیاں ہوئیں اور تینوں شوہروں کی ایکے بعد دیگرے موت کے بعد پانسو پنچانبے اسوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم کا شرف زوجیت آپ کو حاصل ہوا لیکن بعض روایت میں ہیں کہ حضرت خدیج القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا اور آخری نکاح حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبی وسلم ہی سے ہوا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیق حیات ہیں یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں ان کی شرافت پاک دامنی کی وجہ پسے تمام مکہ والے آپ کو تاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے انہوں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبی کے عالی اخلاق و عادات کمال سیرت جمال سورت سے بے حد متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعہ حضور سے نکاح کی رغبت ظاہر کی چنانچہ شراف قریش کے مجموعہ میں باقاعدہ نکاح حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ہوا یہ حضور کی بہت ہی جانسار اور وفا شعار بیوی ہونے کے ساتھ پہلی صحابیہ مومنہ ہیں مال و منال حضور کے ارشاد پہ راہ حق میں خرچ کر دیا حضور کے اعلان نبوت کی بات کفر مکہ سرداران قریش نے اسلام کے دیئے اور چراک کو بجھانے کی بہت کوششیں کی لیکن دین کی بقا و حفاظت کے لیے حضرت خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے مثال قربانیاں دی ظلم و ستمبرداش کے ہر مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اللہ کی وحدانیت کے نشر میں نمائی کردار اپنایا اور صبر و رضا کا پیکر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور افاقت کا فریضہ انجام دیا اسلام کے دعیانہ فہم و فراست کی عملی تصویر پیش کرتی رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہر قید حیات رہیں اس مدت میں آپ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانساری کا حق ادا کر دیا اسلام کی اشاعت سے اسلام کے نشر سے اتنیا خوش ہوتی تھی جس کی مثال دینا بڑا دشوار ہے اپنے غیر مسلم عیزہ اقرمہ کے تانو تشنی اور ان کے لانتان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحف کر کے دین حق میں دست بازو بن کر ایسا مثالی کردار پیش کیا ہے جس کی تمثیل کہیں نہیں ملتی ہے جب حضور کفار کی لا یعنی اور بےہدہ باتوں سے قبیدہ خاطر ہوتے ملول ہوتے تو آپ ہی کی وہ ذات تھی کہ جو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو بلا کوئی ایسا نبی اور رسول آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخور نہ کیا ہو جس کو لوگوں نے پریشان نہ کیا ہو اور انہیں ستایا نہ ہو ام المومن حضرت خدیجہ کی اس کہنے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال تباہ دور ہو جاتا اور رنج کافور ہوتا نظر آتا غرض اس پر آشوب زمانے میں حضرت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور ہم غسار تھی بلکہ ہر موقع اور ہر حضن و ملال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھی غرض بڑے خطرناک اوقات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے جس استقلال و استقامت کے ساتھ مسائب و حالات کا مقابلہ کیا اس خصوصیت میں تمام ازواج متحرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے عادات و اطوار یہ ہیں کہ آپ اولاد پر بہت مہربان امور خانہ داری میں کما حق ہو واقف گھر کا انتظام بہت اچھے ڈھنگ سے کرتی غریبوں مسکینوں بھوکوں ضرورت مندوں کا خاص خیال لگتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد تعظیم و توقیر سے پیش آتی حضور کے اظہار نبوت سے قبل اور بعد میں بھی آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتی حضرت خدیجہ القبرہ کے فضائل و محاسن میں بہت ساری حدیث مروی ہیں چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال چار بی بیاں ہیں ایک حضرت مریم دوسری حضرت آسیہ فیرون کی بی بی تیسری حضرت خدیجہ اور چوتھی حضرت فاطمہ سبحان اللہ او بحمد ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ جو آپ کے لئے ایک برطن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں جب ہی آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب عز و جل اور میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لئے موٹی کا ایک گھر بنا ہوا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی یہ وہ دور تھا جب ہم سب کے آقا غارِ حرا کے اندر خلوت نشی تھے اور عبادت میں محو کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو حضرت خدید خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے لئے کھانا لے کر کے جایا کرتی تھی عم المومن حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دس رمزہ المبارک چھے سو بیس عیسوی پیسٹھ سال کی عمر میں حجرت سے تین سال قبل مکہ شریف میں ہوئی مکہ شریف جنت المعالا قبرستان میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مقدس سے ان کو سپردخا کیا عمر مومن حضرت خدید القبرہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ صدمہ ہوا یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا حضرت خدیدہ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے حضور تو پہلے حضرت خدیدہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے بعد میں کسی اور کو عنایت فرماتے تھے حضرت خدیدہ کا جب کوئی رشتے دار آتا تو حضور اس سے بے حد محبت محبت فرماتے اور خاطروں مدارت بھی کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المومن حضرت خدیدہ جب تک آپ کی شریک حیات رہی آپ کے عقد میں رہی پچیس سال تک آپ کے حیات میں رہی تب تک سرکار نے کسی اور خاتون سے نکاح نہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیدہ کے کمال ان کی پارسائی ان کی محبت ان کی جانساری سے اتنا لگاؤ تھا کہ حضور اپنے حیات ظاہری میں بار بار ازواج متحرات کے سامنے حضرت خدیدہ کا ذکر کیا کرتے تھے آج ہمارے گھر کی خاتون کو بھی حضرت خدیدہ کبرہ کے کردار و عمل سے نصیحت لینی چاہیے کہ کس قدر انہوں نے دین حق کی اشاعت میں حضور سید عالم نور مجسم کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور آج کر کے شوہروں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے عبرت لینی چاہیے کہ ہمارے آقا اپنی زوجہ مکرمہ سے کس طرح محبت فرماتے تھے اور کس طرح ان کے وسال کے بعد میں بھی ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہلیوں کا خیال لکھا کرتے تھے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری یاد ہے کہ ہم سب کے آقا نے ان کے جانے کے بعد میں یعنی خدیجت القبرہ کے وسال فرمانے کے بعد میں ان کی خوبیوں کا بار بار تذکرہ اپنی ازواج کے اندر کیا اپنی قریبی لوگوں میں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر کرتے ہوں جن کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہوں ان کی شان کتنی آلہ اور بالہ ہوگی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں حضرت محمد قاسم کے علامہ سب کی سب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہوئی ہیں چاہے حضرت رقیہ ہوں چاہے حضرت زینب ہوں چاہے حضرت امی کلسوم ہوں چاہے خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یہ بھی حضرت خدیجت القبرہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی ہیں حضرت امام حسن حسین کی گویاں کی نانی ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کی ماں ہیں ہم سب کے لئے بھی بہتر ہے کہ ایسے موقع پر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہمیں نظرانہ کی شکل میں جو تلاوت ہو سکے جو قرآن مقدس کی تلاوت ہو ذکر و اذکار ہو درود پاک کی کسرت ہو جس طرح نظر ہو پڑھ کر کے پیش کیا کریں کوئی قید نہیں ہے کتنا پڑھیں جتنی آپ کو اللہ اس عدے اتنا پڑھیں کسرت سے پڑھیں کسرت کے تعلق سے بھی لوگوں کا خیال آتا ہے کہ کسرت کس کو کہتے ہیں کسرت کا مطلب یہ ہے کہ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے لا تعداد مرتبہ درود پاک جیسے پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے کسرت سے درود شریف پڑھیں تو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے لا تعداد بے گمان بے شمار مرتبہ اس عمل کو کیا جائے تو اس کو کسرت کہتے ہیں ایسے ہی قلمہ تیبہ کو کسرت سے پڑھ کر ذکر و اذکار کو کسرت سے پڑھ کر حضرت خدید قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہمیں نظرانہ پیش کیا کریں اور صرف انہی کو نہیں بلکہ اگر کسی کی ماں اور ان کے باپ حیات سے ہیں تو ان کو بھی آج کی دن خلوص دل سے ملا کریں ویسے والدین سے آج ہی کے دن کیوں ہر دن جب بھی موقع بلے ملئے اور ان سے اتنی محبت اور پیاد رکھئے ان کے خدمت کا لحاظ رکھئے ان کے حقوق کا لحاظ رکھئے تب ہی ان کے سامنے اپنی نظریں اٹھا کر مت بات کیجئے یہ بڑی انمول شئے بڑی انمول دولت ہے آج حضرت ام المومنین خدید قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی تاریخ ہے اس تاریخ کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے صحیح طور پر حضرت خدید القبرہ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا اور انہوں نے اپنے لب کو کھول دیے تو سرکار مسکرہ دیں گے اور سرکار کا مسکرانہ ہم سب کے لئے کامیابی کی زمانہ تھے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ام المومنین زوجہ رحمت العالمین ہم سب کی ماں حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر ہزاروں رحمتوں کا نصول فرمائے ان کے درجات میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے اور ان کے توصل سے ہماری والدہ محترمہ کی بھی قبر پر رحمت و نور کا نزول فرمائے ہمارے والد مکرم کے حیات میں بے پناہ درازی نصیب فرمائے ان کا سایہ درازی درازتر فرمائے اور جن کے بھی ماں باپ انتقال کر چکے ہیں مولا سب کی قبروں پر رحمت و نور کا تنزول فرمائے جن کے ماں باپ با حیات ہیں ان کے عمر میں برکتیں نصیب فرمائے ہمارے قوم کے مردوں عورتوں بچے بچیاں سب کی زندگی کے اندر تازی اور بہار نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ